پی اے لے نے بلوچستان میں قائد آزم کی رہشگاہ پر حملے کی ذمہ داری قبول کی اس دوران قومی پرچم اتار کر پی اے لے کا جھنڈا بھی لہرایا گیا بلوچستان لیبریشن آرمی گزشتہ دو دہائیوں سے ریاست پاکستان کے خلاف گمراہ کن بیانیے کی بنیاد پر دہشتگرد سرگرمیوں میں ملوث ہے پی اے لے میں شامل زیادہ تر افراد بکٹی اور مری قبائل سے تعلق رکھتے ہیں بی اے لے نے اپنی ریاست مخالف سرگرمیوں کا آخاز سن دو ہزار میں کوئٹا کی ایک مارکٹ میں بم دھماکے سے کیا دسمبر دو ہزار پانچ میں بی اے لے نے کوہلو میں قائم پیرا ملیٹری کیمپس پر راکٹ سے حملہ کیا یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب اس وقت کے صادر پرویز مشرف اس جگہ کا دورہ کر رہے تھے چودہ جون دو ہزار نو کے روز بی اے لے نے ایک ٹیچر کو صرف اس لیے گولی مار کر ہلاک کر دیا کہ اس نے بی اے لے کا ترانہ پڑھنے سے انکار کیا تیرہ جون دو ہزار تیرہ کے روز ساری قوم کے سر شرم سے جھک گئے اس دن بی اے لے نے بلوچستان میں قائد آزم کی رہشکہ پر حملے کی ذمہ داری قبول کی اس دوران قومی پرچم اتار کر بی اے لے کا جھنڈا بھی لہرائی گیا 23 نومبر 2018 کو بی اے لے کے مسلح دہشتگردوں نے کراچی میں قائم چائنیز کانسلٹ میں گھسنے کی کوشش کی کراچی یونیورسٹی میں بی اے لے نے ایک ایسے دہشتگرد حملے کی ذمہ داری قبول کی جس میں ایک خاتون خودکش حملہ آور ملوث تھی بلوچ ترجمانی کے جھوٹے دعوے دار بی اے لے کے سربراہ برافداخ مکتی ایک عرصے سے سوچزلینڈ میں جلاوطنی کے مزے لوٹ رہے ہیں جبکہ سارا بلوچستان ان کی شرپسندی کے باعث بد امنی اور ادم استحقام کا شکار ہے اس تناظر میں قومی سیکیورٹی سے جڑے اداروں کی کارکردگی قابل تحسین ہے اس زمن میں بلوچستان میں دہشتگردی کے متعدد واقعات میں مطلوب گلزار امام کی گرفتاری بھی ایک اہم پیش رفت ہے تاہم شرپسندوں کا یہ چہرہ بلوچ قوم کی ترجمانی ہرگز نہیں کرتا یہ اقلیتی اور بے بنیاد سوچ اکثریتی سوچ پر کبھی غالب نہیں ہو سکتی